بالا کورٹ میں بھارتی فضائیہ کے ناکام فملے اور اگلے ہی روز پاک فضائیہ کے ہاتھوں دو بھارتی تیاروں کی تباہی اور ایک بھارتی پائلٹ کی گرفتاری نے عالمی سطح پر بھارت کی جنگی قوت کا پول کھول دیا ہے اس کا اظہار عالمی میڈیا کھلے عام کر رہا ہے جو بھارت کے لیے اور اس کی فوج کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ بن رہا ہے آج امریکہ کے سب سے محصر اخباد نیویرک ٹائمز لکھتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان فضائی مارکے نے بھارتی فوج کی قابلیت اور صلاحیت کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے فضائی جنگ میں پاکستان کا پلڑا بھاری رہا ہے اخبار نیویرک ٹائمز لکھتا ہے کہ پاکستان نے دن کی روشنی میں دو بھارتی لڑا کا تیاریں مار گرائے اور پائلٹ کی گرفتاری کے ناقابل تردید ثبوت دنیا کے سامنے پیش کیے اس کے بارکس رات کے اندھیرے میں کیے گئے بھارتی فضائیہ کے حملے میں سیکڑوں ہلاکتوں کا دعویٰ جھوٹ ثابت ہوا اور بالا کوٹ میں چند درختوں کی تباہی کے سوا کچھ سابنے نہیں آیا اخبار نیویرک ٹائمز میں مزید کہا گیا ہے کہ نرندر مدیق عوام کے جذبات بھڑکانے کے لیے حقائق مسخ کر رہے ہیں حقیقت یہ بھی ہے کہ بھارتی فوج کے پاس صرف دس روز کا اصلہ ہے جبکہ بھارتی افواج کا مورال ڈاؤن ہے بھارت کی برمی بحری اور فضائی افواج اندنینی لڑائیوں میں مصروف ہے اخبار نیویرک ٹائمز کے مطابق جنگی حکمت عملی پیش آورانہ مہارت اہداف کے حصول میں پاکستانی فوج بھارت سے بہت آگے ہے بھارت کے وائس چیف آف آرمی سناف لیفٹنن جنرل سارت چند نے پچھلے سال بھارتی پارلیمنٹ کو بتایا تھا کہ بھارتی فوج کے چھاسی فیصد ہتھیار موجودہ ہو چکے ہیں چوبیس فیصد موجودہ دور کے ہیں جبکہ صرف آٹھ فیصد ہتھیاروں کو جنید کہا جا سکتا ہے جنرل سارت کا کہنا تھا کہ بجٹ کی کمی کی وجہ سے انڈیان آرمی پہلے سے خریدی گئی جنگی آلات کی قسطیں بھی عدا کرنے سے خاصر ہے جبکہ ملک کے اندر دفاعی آلات کی تیاری کے پچیس پروجیکٹ بھی شروع ہونے سے پہلے ہی بد ہو چکے ہیں اس سے قابل برطانمیہ کے بہتی موثر جنیدین اکانمیس نے اپنے ایک رپورٹ میں بھارت کی فوجی برطری کے غبارے سے ہوا نکالی تھی اور کہا تھا کہ بھارتی فوج کاغذی طور پر تو مضبوط دکھائی دیتی ہے لیکن ابلی طور پر اس کی حالت بہت پتلی ہے بھارت کے دفاعی شعبے پر گہری نظر رکھنے والے معروف دفاعی تذیعہ کار اجے شکلہ نے ایکانمیس سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارتی فوج کا پول بلکل ہی کھول دیا تھا ہے اور بھارتی فوج کے پاس اب وہ قوت ہے ہی نہیں کہ وہ کوئی بڑی جنگل لڑ سکے بھارتی فوج کے زیادہ تر ہتھیار پرانے اور ناکارہ ہو چکے ہیں خصوصا زیادہ تر زنگی تیارے پیتالیس سال پرانے ہیں اجے شکلہ کے لکہ کہنا تھا کہ بھارتی افواج کا تنظیمی ڈھاچہ انتہائی کمجور اور ناقص ہے جبکہ بھارتی افواج کے مختلف شعبے آپس میں تابون بھی نہیں کر رہے سب تنزیہ کاروں کی بات ہی نہیں ہے حقائق پر نظر رکھنے والے بھارت کے مختلف ٹیمی چینلز بھی اس حقیقت کا اظہار کرتے رہے کہ بھارتی فوج پاکستان سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہم کوئی بھی ایکرافٹ نہیں بناتے اس کا انجن نہیں بناتے اس کا ویپن سسٹم نہیں بناتے ڈیلیوری سسٹم نہیں بناتے ایویونکس نہیں بناتے آپ کچھ بھی نہیں بناتے اور یہ ائر فورس کی بات نہیں ہے یہ آرمی اور نیوی کی بھی بات ہے وائس چیف آئے سٹاف ائر ماشد دھنوہ نے ایپسلولی کلیر کہہ دیا ہے پہلی بار کسی نے سچ بولا ہے کہ ہماری جو ستی ہے اتنی گمبیر ہے کہ ہم تو فرنٹ وار کر ہی نہیں سکتے انڈیا کے پاس میں فورٹی سیون سے اب تک کوئی نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرین نہیں لکھی تب ہی آرمی نیوی ائر فورس کے پاس کوئی ڈاکٹرین نہیں تھی اور یہ اس کا نتیجہ ہے اس کی بزید ماہرہ نعرائے حاصل کرتے ہیں بھارتی فوج کی یہ کیفیت ہے اس کے لئے واشنگٹن جائیں گے جہاں پر ہمیں ساتھ موجود ہیں جناب کامران بخاری جو فالو ہے سینٹر فور گلوبل پالسی کے اور جو بہت ہی موسر تنگ ٹائنگ ہے بہت بہت شکریہ کامران بخاری صاحب آپ نے بھی آج دیکھا ہوگا بلکہ پاک بھارت اور کافی دنیا کے جگہوں پر چرچہ ہے نیوارک ٹائمز کی اس بہت ہی پرامنٹ سٹوری کا جس پہ کے انڈین آرمی کا انہوں نے پول کھلا ہے وہ کہا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اس وقت ایک بیک ورڈ آرمی ہے اور وہ اس کی کیفیت کسی جنگ سے لڑنے کی جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہے کیا یہ تاثر عام ہے دنیا کی ملیٹریز میں کہ بھارتی آرمی جو ہے وہ شدید مسائل کا شکار ہے دیکھیں تاثر جو ہے وہ ترہ ترہ کے ہیں ایک تو وہ تاثر ہے جو کہ پولیسی کے حلقوں میں ہوتا ہے اور وہاں پر جو پولٹیکل اینلسٹ ہوتے ہیں ان کی اتنی ماہرانہ رائے نہیں ہوتی ملیٹری ایشیوز کی اوپر دیفنس کے ایشیوز کی اوپر تو وہاں پہ تو یہ تاثر ہے کہ بھارت جو ہے وہ ایک بہت بڑی قوت ہے اس کی ایکانومی بہت مضبوط ہے اس سے پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھارت کے پاس جو اسکری قوت ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے تو وہ رائے جو ہے بہت بڑے عرصے تک جو ہے قائم رہی ہے اور اب جو ہے اس رائے میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے جیسے کہ یہ نیو یارک ٹائمز کی جو رپورٹ ہے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس جانب ایک ریالیٹی چیک کے جانب ایک پہلا قدم ہے لیکن اس میں عیرت کی بات نہیں ہے کیونکہ دیکھیں بات اصلے کی نہیں ہوتی خالی ہارڈ ویر کی نہیں ہے اس میں پھر یہ پیشہ وارانہ جو مہارت ہے جب تک آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے اگر آپ کو استعمال نہیں کرنے کی ضرورت پڑتی تو پھر وہ جو ٹرینڈ کرافٹ ہے وہ تھیوریٹیکل ہو جاتا ہے اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ وار گیمز کرتے ہیں مشکے کرتے ہیں جنگی لیکن ان کا وہ اثر نہیں ہوتا کہ جو باقاعدہ جو ہے میدان جنگ میں اترنے کے بعد جو مہارت حاصل کی جاتی ہے جیسے امریکہ کی فوج کو بہت مہارت ہے کیونکہ امریکہ کی فوج نے افغانستان میں جنگ لڑی ہے اس نے عراق میں جنگ لڑی ہے بڑے دہائیوں سے کورین پرنسلہ پر ہے اور پھر اس کی تاریخ جو ہے پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم بی اتنام کا وار تو جو ملک ان کی فوجیں مطلب اوبر در پیریڈ اف ٹائم جنگ لڑتی ہیں تو وہ مہارت کو حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کو آپریشنلائز کرتے ہیں لیکن جہاں جنگ نہیں ہوتی اور آپ کی فوج جو ہے وہ صرف اور صرف ایک پولیس ایکشن کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہے اندرونی سیکیورٹی کے لیے یا پھر یہ ہے کہ بس بارڈر پر قائم رہتی ہے اور وہ جنگ نہیں دیکھتی تو اس کا ایک پاریڈاکس پاکستان کے بارے بھی یہ کہا جاتا ہے پاکستان ایک ایک ایکٹیف کومبیٹ پوزیشن میں ہے طالبان کے ساتھ اور وہ بڑی پورٹنٹ میلٹری فورس ہے جس نے کہ دوسری سائٹ پہ امریکن آرمی کو اور دوسری ویسٹرن آرمی اس کو جو ہے وہ داد کھٹے کر دی تھے لیکن پاکستان نے ایک مسلسل کومبیٹ کی پوزیشن میں ہے آرمی بھی اور ایف آز بھی اور جو کہ کئی سالوں سے لڑائی لڑائی ہے ان کے خلاف اور ظاہر اس مقامیاں بھی حاصل کی جس نے کہ پاکستان آرمی کو زبردست طریقے سے آئل کیا ہوا ہے اس کی سکلز مسلسل کام آ رہی ہیں اور آبیسلی قربانیاں ہیں بے تہاشا پاکستان آرمی جو ہے اس کے ہزاروں جو لوگ ہیں یا تو وہ شہید ہوئے ہیں یا زقمی ہوئے ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اس قسم کی سیچویشن میں انگیج رہے کئی سالوں سے یہ بہت بڑا ایج ہے پاکستان آرمی کا جی اس میں آپ نے بھی کوئی صحیح فرمایا وہ دیکھیں یہ ایک پیرڈاکس ہے کہ جو ہے ویسے تو ہم دنیا کے تمام ممالک امن چاہتے ہیں لیکن پھر امن کا ایک کاسٹ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی جنگی صلاحیت ہے وہ اس طریقے سے ویل آئلڈ مشین نہیں ہوتی تو ایک طرح سے خانہ جنگی یا بیرونی جنگ وہ فوجوں کو متحرک رکھتی ہے پروفیشنلی جنہ اپ ٹو سپیٹ رکھتی ہے اور وہ ان کو پروفیشنل مہارت ان کو بدستور توانائی بکشتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو انسرجنسی دیکھی ہے اور جو ایکشن دیکھا ہے پاک فضائیہ نے اور پاک مسلح فاج نے اور جو دیگر اور جو ہے پیرا ملٹری فورسز ہیں ایف سی ہے تو اس وجہ سے پاکستان کو کامبیٹ کا جو ایکسپیرینس ہے لیکن یہاں پہ ایک فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ انسرجنسی کے ساتھ لڑائی کرنا ایک الیدہ قسم کی جنگ ہے پیئر جو وار ہے وہ اور چیز ہوتی ہے جب کہ آپ کو کسی اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ جس کی اپنی مسلح فاج ہے اور اس کے اپنے ریسورسز ہیں ان کے ساتھ جنگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو ہمیں جہاں یہ پاکستان کو ایج ہے انسرجنسی ڈیل کرنے کا وہاں ہمیں یہ ذہن میں بھی رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ جو انا اوور کانفیڈنٹ نہ ہو جائیں کہ ہم کیونکہ ہم نے انسرجنسی کے جنگ لڑی ہے تو ہم جو ہے وہ پیئر جو انا وار بھی ہم لڑ سکتے ہیں وہ دونوں الہدہ الہدہ بیٹل سپیسز ہوتے ہیں ان کے الہدہ انوائرمنٹس ہوتے ہیں جو ہارڈ ویئر ہے جو کہ واقعی جو ہارٹ فیکٹس ہے اس میں بھی بہت بھارت جو ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے اور وہ شاید اس لحاظ سے اس کی وہ پروس نہیں ہے جو کہ اس کی اکنومک طاقت ہے وہ اس کی فوجی طاقت نہیں منتی اسی لیے یہ صرف نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل نہیں ہے اس سے پہلے ایکانومس نے بہت تفصیل سے لکھا تھا اور پھر دوسرے جو پروفیشنل میکزینز ہیں وہ سب اس کے بارے میں لکھتے رہے ہیں کہ ایکچوال مسئلہ بھی بڑا ان کے لیے سنگین ہے ہارڈ ویئر کا ہارڈ ویئر کا تو ایشو ہوتا ہے وہ تو بات جو ہے بڑی آسان اور جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ وہ انویسمنٹ کا جو انہیں ایک فنکشن ہوتا ہے کہ آپ کی معیشت کے پاس کتنی گنجائش ہے آپ کتنی معیشت کر رہے ہیں پلاننگ کیا آپ کی آپ جو ہے آپ کی جو مختلف حکومتیں آتی ہیں کئی دہائیوں کی جو ہے مدت کے اوپر وہ کیا ان کی جو ہے لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی تریٹ پرسپشن کیا ہے دیکھیں بھارت نے کوئی پتا تھا کہ چین کے ساتھ جنگ ہوئی تھی باسٹ میں اس کے بعد چین کے ساتھ لڑائی نہ چین کے حق میں ہے نہ بھارت کے حق میں ہے اسی طریقے سے اکتر کے بعد جو ہے پاکستان کے ساتھ جو ہے ایک وہ میں یوں کہوں گا کہ سمال سکیل کی جو ہے ٹینشن ہے وہ الو سی کے اوپر ہے اور اس وجہ سے بھی انہوں نے اس طرح کی تیاری نہیں کی اور پھر یہ ہے کہ اور جو ایکنومک پریشرز ہوتے ہیں فائنینشل پریشرز ہوتے ہیں اس میں حکومت وقت کہتی اچھا چلو اس وقت جو ہے ہم اس میں انویسمنٹ نہیں کرتے ضرورت نہیں ہے تو ہم جو ہے کسی اور جانب یہ پیسہ لگا دیتے ہیں تو یہ ساری وجوہات ہوتی ہیں جو کہ ہارڈ ویر کی پروکیورمنٹ کو افیکٹ کرتی ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب کاملان بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے بہت موصر تنگ ٹائنک ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ تھے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے